ایک دپا کا ذکر ہے ہندوستان میں ایک آدمی تھا جو اپنے مالک کے لئے پانی لاتا تھا جس کے پاس دو برتن تھے ایک برتن میں اوپر کی طرف ایک سراخ تھا جبکہ دوسرا برتن بلکل ٹھیک تھا اور ندی سے آکے گھر تک طویل سفر کا اختتام پر ہمیشہ پانی کا پورا حصہ پہنچتا تھا پھٹا ہوا برتن صرف آدھا بھرا ہوا تھا جبکہ دوسرا برتن پورا برا ہوا تھا پورے دو سال تک یہ سلسلہ روزانہ چلتا رہا یہ آدمی اپنے مالک کے گھر میں صرف ڈیڑھ برتن پانی پہنچاتا تھا بلا شوہ مکمل برتن کو اس کے کارنامہ پر پہرتا جس کے لئے اسے بنایا گیا تھا اس کے لئے بہترین تھا لیکن غریب ٹوٹا ہوا برتن اپنے ہی حامی پر شرمندہ تھا اور دکی تھا کہ وہ جو کچھ کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اس کا صرف آدھا ہی پورا کر سکا دو سال کے بعد جو اسے ایک تخلیق ناکامی سمجھی گئی اس نے ایک دن ندی کے کنار پانی اٹانے والے سے بات کی میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں اور میں آپ سے ماں پی مانگنا چاہتا ہوں کیوں؟ اٹانے والے میں پوچھا تمہیں کس بات پر شرم آتی ہے؟ میں پچھلے دو سالوں سے صرف اپنا آدھا بوجھ پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں کیونکہ میرے پیلوں میں اس سراخ کی وجہ سے پانیاب کے آقا کے گھر تک نکل جاتا ہے برطن نے کہا کہ میرے خامویوں کی وجہ سے یہ سب کام آپ کو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی کوشش کا پورا پورا فائدہ نہیں ملتا پانی اٹانے والے کو قرآنیں ٹوٹے ہوئے برطن پر ترس آیا اور اس نے اپنے ہمدردی کے ساتھ کہا جب ہم آقا کے گھر لوٹ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ راستے میں خوبصورت پول دیکھیں ترحقیقت جیسے ہی وہ پہاڑ پر چڑے پرانے پٹے ہوئے برطن نے راستے کے کنارے خوبصورت جنگلی پولوں کو سورج کی تفش کا نوٹس لیا اور اسے اس نے کچھ خوش کیا لیکن احتتام پر اسے پھر بھی برا لگا کیونکہ اس نے اپنا آدھا بوجھ باہر نکل دیا تھا اور اس لیے اس نے دوبارہ اپنا ناکامی کے لیے اٹھانے والے سے معافی مانگی اٹھانے والے نے برطن سے کہا کیا تم نے دیکھا کہ صرف تمہارے راستے کے کنارے پر پول ہے لیکن دوسرے برطن کی طرف نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خامیوں کے بارے میں ہمیشہ جانتا ہوں میں نے آپ کے راستے کے کنارے پولوں کے بیچ لگائے ہیں اور ہر روز جب ہم ندی سے واپس آتے ہیں آپ نے انہیں پانی پلائے ہیں دو سالوں سے میں اپنے آقا کی میس کو سجانے کے لیے ان خوبصورت پولوں کو چننے میں کامیاب رہا ہوں آپ جیسے ہیں اس کے پاس یہ خوبصورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سجائے دوستو ہم میں سے ہر ایک کی اپنی منفرد خامی ہے لیکن یہ وہ درارے اور خامیہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ہے جو ہماری زندگیوں کو ایک ساتھ بہت دلچسپ اور محفوظ بناتی ہے آپ کو صرف ہر شخص کو اس کے لیے لینا ہوگا اور ان میں اچھا ہی تعلاش کرنے ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ